عامدن سے زائد حساسے بنانے کا کیس احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کا جوڈیشن ریمانڈ منظور کر لیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائند محمد سکلین جعوید سے جس سکلین تفصیلات سے آگاہ کیجئے احتساب عدالت کے جائج دجمل حسن کے روپ کو آج عبدالعلم خان کو مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت کے روپ روپ پیش کیا گیا تھا لیکن عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد عبدالعلم خان کو پندرہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بجھوا دیا ہے عدالت نے ان وقلہ کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ ان کو جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بجھوایا جائے گا عبدالعلم خان کے وکیل عدران شجابات کی طرف سے صدا کی گئی کہ انہیں جس کی بجائے کوڑ لکس جیل بجھوایا جائے جس پر عدالت نے ان کی یہ صداوی مندور کرتے ہوئے عبدالعلم خان کو کوڑ لکس جیل بجھوانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے عبدالعلم خان کی طرف سے ان کے دلائل تھے کہ جی نیب کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے اور کوئی مزید فروح بھی نہیں ہے کہ ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد کرتے ہیں کیونکہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور ہر چیز ہر ایک انچ جگہ اور ایک انٹرلا جگہ بھی انہوں نے خود ہم نے سب کچھ خود بتایا ہے اور دیگر تفصیلات جو ہیں ریکارڈ سے ظاہر ہیں اس کے باوجود یہ اچھا سکلینج یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ آپ نے بتایا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور کر لیا گیا ہے ایترساب عدالت کی جانب سے اگر ریفرنس کی بات کی جائے تو نیب حکام ریفرنس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ریفرنس کب تک دائٹ کیا جائے گا ان کے خلاف جی اس حوالے سے یہ بتاتا چلیں کہ ابھی یہ تمام کیس جو ہے ابتدائی مراحل میں ہے اس کے بعد تحقیقات ہوں گی جس کے بعد ابھی چند ماہ رگیں گے جس کے بعد یہ ریفرنس عدالت میں پیش کر جائے گا کیونکہ ریفرنس کی بات ابھی دور کی بات ہے اس حوالے سے عدالت میں ریفرنس کی کوئی بات نہیں ہو پائی کیونکہ یہ ابھی کافی لمبا پروسیجر ہے جس کے بعد یہ ریفرنس کی باری آتی ہے لہٰذا آج ریفرنس کی کوئی بات ہے جو آج طرف جسمانی ریمانڈ کی درخواست نیب کی طرف سے پیش کی گئی تھی جس پر وقلہ نے اپنے دلائل دیا اور عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عبدالعلم خان کو جسمانی ریمانڈ کی بات کر دے گی موسیقی